سبسکرائب کیجئے سرازم علی یوٹیوب چینل کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اگر آپ ایم سی کیوز کے گیس پیپر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے لاسٹ پہ انڈ سکنین پہ میں آپ کو ایم سی کیوز کے گیس پیپر پروائیڈ کر دوں گا یا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایم سی کیوز کے گیس پیپر دی ہوئی ہیں آپ اس پہ کلک کر کے ایم سی کیوز بھی دیکھ سکتے ہیں جتنے یہاں پہ کوئیسنز بتاؤں گا ویڈیو کو کمپلیلی دیکھنا بکوز اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفیٹ ہوگا بہت سے کوئیسن آپ کو میں سکپ بھی کرواؤں گا تو ویڈیو کو کمپلیلی دیکھئے گا اور چینل کو بھی آپ کو سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ آپ امیزنگ ویڈیوز اس طرح کی دیکھتے رہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم موسٹ امپورٹن لونگ قویسن یہاں پہ جو پہلے سات سوالات ہیں ان کو آپ نے کسی بھی کنڈیشن میں سکپ نہیں کرنا تو پہلا جو لونگ قویسن ہے وہ آئیلی زندگی سے کیا مراد ہے خاندانی نظام میں آئیلی زندگی کے اہمیت اور مقاصد لکھئے بہت بہت امپورٹنٹ ہے یہ قویسنز نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں اس قویسن کے آنے کے اور یہ تمام کے تمام بورٹس کے یہاں پہ گیس پیپر ڈسکس کر رہا ہوں اس کے بارے میں بالکل کنفیوز مت ہونا کہ کس بورٹ کے یہ ہمارے گیس پیپر ہیں سیکنڈ قویسن جہاد سے کیا مراد ہے جہاد کی اقسام اور فضیلت بیان کریں وضو کا طریقہ لکھیں اولاد کے حقوق و فیرائز لکھیں خطبہ حجت الویویدہ کی روشنی میں انسانی حقوق و مساوات بیان کریں اس کے بعد نکس قویسن سبر و شکر کا مفہوم لکھیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی اہمیت لکھیں تہارت و پقیزگی کا مفہوم اور فوائد لکھیں یہ جو پہلے سات قویسنز آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں ان میں سے ایک قویسن بھی مت سکپ کیجئے گا انہی میں سے آپ کو لونگ قویسن آئے گا اس کے علاوہ آپ ان چند قویسنز کو بھی جس دیکھ لیجئے گا آپ نے پہلے سات اچھے طریقے سے کرنے ہیں اور ان قویسنز کو جس آپ دیکھ لیجئے گا اس میں جو پہلا قویسن ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تہارت پر پہلے ڈسکس کر چکے ہیں وضو والا بھی کر چکے قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں پر ڈسکس کر چکے ہیں ہم لوگ شکر کے حوالے سے اولاد کے حقوق و فیرائز آپ نے کرنے ہیں زوجین کے حقوق و فیرائز لکھنے ہیں جہاز سے کیا مرات ہے اس کی اقسام لکھنی ہیں خطبہ حجت الویدہ والا یہاں پہ بتا چکے ہیں انسانی مساوات پر نوٹ لکھیں تو یہ چند تقریباً دس سوال ٹوٹل بنتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا لونگ قویسنز آپ کے ہوگے مکمل اس کے بعد اگر موسٹ امپورنٹ آیات کے بارے میں ڈسکس کریں تو صورت احضاب کی جو آیات آپ کو کرنی ہیں اس میں ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے میں آپ سٹوڈنٹس کو گنتی سنا رہا ہوں تو ایسا کچھ نہیں ان آیات کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا صورت محمینا کے بارے میں ڈسکس کریں تو اس کی موسٹ امپورٹنٹ جو آیات ہیں اس میں 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12 اور 13 آپ نہیں کرنی ہیں میں یہاں پہ آپ کو یہ سوگیسٹ کروں گا کہ کائنلی آپ جو یہ صورت محمینا ہے اس کو کمپلیٹ کر لیجئے گا آپ لوگوں کے لیے بہت پہتہ رہے گا اگر آپ کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو جو یہاں پہ بتائیں گے ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا اہم ترین احادیث کے بارے میں ڈسکس کریں اس میں 11, 12, 13, 15 اس کے بعد 16, 18, 19 اور 20 یہاں پہ 15, 16, 18, 13 اور 12 ان کے تقریبا 90% چانسز ہیں کہ ان میں سے آپ کو احادیث آئیں گے تو جو میں نے یہاں پہ آپ کو آٹھ بتائیں گے ان کو اچھے طریقے سے کر لیجئے گا اب آپ میں سے بہت سے سٹوڈنٹس کہیں گے سر آپ نے ساری بتا دیئیں نہیں آٹھ بتائیں گے دو رہتی ہیں پھر بھی اس کے بعد یہ کچھ most important short questions ہیں ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا یہ آپ کو موضوعاتی مطالعہ کے طور پر پوچھے جا سکتے ہیں وضوع کے چار فرائز لکھیں وضوع کا طریقہ لکھیں کن موقع پر غسل کرنا مسنون ہے اس کے بعد نیک سے جی غسل کے فرائز لکھیں طہارت کی اہمیت پر قرآن مجید کی کسی ایک آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں جسمانی طہارت میں کون سی چیزیں شامل ہیں جسمانی طہارت کے فائد لکھیں صفائی کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ کریں ایدین کے روز غسل کی کیا اہمیت ہے صبر کے لغوی معنی کیا ہیں صبر کی تائید کے سلسلے میں قرآن مجید کی کوئی ایک آیت اور اس کا ترجمہ کریں شکر کا لغوی معنی اور اسلاحی مفہوم بیان کریں اس کے بعد شکر ادا کرنے کے طریقے لکھیں نیم العبد کا معنی کیا ہے اور یہ کس کا لکب ہے بہت سپیڑ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بکوز ٹائم بہت زیادہ شوٹ ہے اس کو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آپ کے پاس ایک آیت ہے اس کو دیکھ لیجئے گا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جتنا شکر کرو گے اتنا زیادہ تمہیں دیا جائے گا آئیلی زندگی سے کیا مراد ہے اس کا ایک مقصد لکھیں زوجین سے کیا مراد ہے احسان سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے کیا حقوق مقرر فرمائے بیوی کے فرائز آپ نے لکھنے ہیں بیوی کے حقوق لکھنے ہیں والدین کی ذمہ داریاں لکھنی ہیں اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ most important questions ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ہجرت سے کیا مراد ہے صورت نساء میں اس کا کیا حکم ہے ہجرت کرنے والوں کو صورت نخل میں کیا بشارتیں دی گئی جہاد کی اقسام کے نام اور ان کی تعریفیں کریں جہاد بالعلم جہاد بالنفس اور جہاد بالمال کی تعریف کریں کون سے جہاد کو سب سے عالی کہا گیا ہے شہید کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے ہمسائے کے حقوق کی اسلام میں کیا حمیت ہے یتیم کے دو حقوق لکھئے بیماروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا قتل عمد اور قتل غیر عمد میں کیا فرق ہے یہ بہت مرتبہ پہلے بھی بوٹ کے ایکزامس میں آ چکا ہے قرض کے معاملے میں زامین کے بارے میں کیا حکم ہے غلاموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا خطبہ حجت الویدہ کے پانچ نقاط لکھئے مساوات انسانی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے اس کے علاوہ آپ کی جو جتنی بھی آپ کی آیات ہیں صورت احضاب اور صورت محمنہ اس کے لاسٹ پہ جو کوئسن دیئے گی ہیں ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا اور جو مننگ دیئے گی ہیں ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا تو یہ موسٹ امپورٹنٹ گیس پیپر ہے اس کو اچھے طریقے سے کر لیجئے گا یہ میں نے آپ کو پہلے سات سوال اور یہ اس میں سے کچھ کوئسن اسی میں روپیٹ ہوئے ہیں یہ لونگ کوئسنز آپ لوگ کر لیں گے تو آپ کے لونگ کوئسنز مکمل ہو جائیں گے یہ احادیث کر لیجئے گا اور آیات کر لیجئے گا اور شورٹ کوئسنز جو بتائیں ہیں وہ کرنے ہیں کیے گا اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنٹس کو زندگی میں قدم قدم پر کامیابیوں سے نوازیں اگر پھر بھی میری کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھے لازمی بتائیے گا اور اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ لکھ کے آپ مجھے اپنی جو بھی کوئسنز ہیں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو بیسٹ آف لکچی اگین فور یور ایکزیمز تھنکس پور وچنگ اللہ حافظ